اوہ خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے نبی کریم علیہ السلام کا جو موجزہ میراج ہے نا وہاں بھی لوگ گھڑ گئے تھے میرے بھائی اور آج تک لوگ اڑے ہوئے اڑے ہوئے ایک بند ہے درجلوں کتابیں لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں سارے ارشکر سیب لہو محفوظ ہو کہ آجاؤں تو کسی کو اتراز ہوگا وہ کہے گا جناب خیالی پلاو پکائیے دیکھو کدی بھی کاٹنا پائیے اس میں کونسا خرچان ہے تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے کوئی بندہ اس پہ اتراز کر سکتا خوابوں پہ کبھی اتراز ہے یہ جو سارے کافر بکھر گئے بپھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اتراز ہوئے حضور نے فرمایا میں گیا ہوں جسم کے ساتھ گیا ہوں سبحان اللہ زیہ سرہ بے عبدہی اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں نبی پاک کو میں جو دعوی رب کریم کا ہے سیدی آلہ ملک السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا میں ارام سے اور اپنے گھر نہیں امی حانی بہن کے گھر سو رہا تھا حضرت علی کی سگی بہن حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا کوئی آنے والا آیا کتنے فرشتے تھے محدسین نے لکھا تین اُلِ الْعَزْم فرشتے تھے اور ان کے ساتھ ستر ستر ازار فرشتے حضرت جبریل اور ان کے ساتھ ستر ازار فرشتے حضرت میکائین اور ان کے ساتھ ستر ازار فرشتے حضرت جناب سیدنا اسرافین اور ان کے ساتھ ستر ازار اتنے فرشتے اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں سبحان اللہ زیاسرا بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی کتنی کرائی لیلن رات کے مختصر اسے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ کون سی مسجد اقصہ الَّذِ بَارَكْنَهَ flip جس مسجد کے مسجد کے مسجد کے عرض گرد ہم نے برکتے رکھی مسجد کے اندر برکت ہو کیا تھے کہ عرض گرد ہوتی ہے آپ بار جوتیں لے کے پھرتے ہیں اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے بار بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصہ کے کہاں برکتے رکھی ہیں جی اللہ زید بھارک نہ ہو لہو ہم نے مسجد کے مسجد کے اردگرد کیا تھا امام راضی علامہ محمود علوسی علامہ اسماعیل کی تمام مفسرین اور وہ مفسرین جو تمام مقاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے اردگرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا چھات پہ فرشتے آئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے ارز کرنے اچھانے نظریات نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھات کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حیسیٰ کھولا چھات پھاڑی ہمارے نا دیاتوں میں لکڑی کی جو چھات ہوتی تھی نا اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہا چھاتے پتہ کرو چھات پہ بندہ ہے کوئی ایک آدم فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے تھے کہا چھاتے پتہ کرو بھئی ملکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھولتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہو جاتا تھا وہ بھائی ڈیڑھ پونے دو لاکھ بندہ چھات پہ چلے اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں چھات پھاڑ دی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ستر داہر فرشتہ ساتھ ہے آکے کھڑے ہو گئے میکائیل سے اسرافیل سے مشفرہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے دکھائے نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا آرمہ کا جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا اب حضور عرام کہاں کر رہے تھے زمین پہ عرام کہاں کر رہے تھے حضور علیہ السلام زمین پہ عرام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چون لی نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے رکو تک جی میں نہیں دی کہا لکیتی سجدے دی تو سنکیتی جی فتوہ لگا تو ہڑیتے لگنا جی کہاں تک لگی کہاں تک جھکے آلہ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے آلہ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بات جاتی ہے اور عشقوں بھی پورا سکون میں جاتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سار پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہو گئے تھے وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل بریلوی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سار کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا نبی کریم یہاں کوئی بندہ اب تو خیر لوگ آت بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آتی اوپر کر لیتے ہیں اب تو مزادی بدل گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبریل جھکے تو پیروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے حضور جا کے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا آب زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلبِ اتھر کو چونہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا اور نبی پاک فرماتا ہے خون بھی نہیں نکلا اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے نبی پاک کی حقیقت نور ہے ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکلاتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براغ پر بٹھانے لگے خچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں روک گیا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمائے اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الہ جہنم وردہ جب آپ کے امتی نکلیں گے کبروں سے دھنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام کبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براک عطا کرے گا پہلے وعدہ کرے حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نقشر المتقین الہ الرحمن وفدہ مابوب جب تیرے فرما بردار کبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براک عطا کر دوں گا سب کو براک دے دوں گا نبی کریم فرماتے ہیں میں براک پہ بیٹھا سفر شروع ہوا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے مرارتو علی الموسیٰ فَوَيُسَلْنِ فِي قَبْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ اوہ خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور دے کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں میراج کی رات گزرا یہ سنی کان کھول کے سنے دل کھول کے صحیح مسلم کی عدیث فرمایا میں میراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھا حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فتح فتح ہم پہ تو کسی کا روبتاری نہیں ہوتا اتنی اتنی موٹی جلدے لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں انہیں پڑھو جی کی لکھے ہیں میں کی اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں اس نے صرف محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس کی یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے امام الانبیاء سرورِ کون و مقا تاجدارِ حال آتا لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے مشکل کشاہ حاجت روا حبیبِ خدا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو نام نہیں ڈابزہ لکھنا آتا تم مصطفی کی بات کیا کروگے تمہیں کیا خبر ملاد کی بات آئے تو جائز نہیں مراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی کیا پوگز ہے رٹہ کیا ہے اللہ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے آہ ابو بکر صدیق سے پوچھ ابو جال نے آکے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں اٹھارہ ہزار سال کا سفر ایک منٹ میں تہہ کر آیا ہوں زمین جنت دو دل خرشہ دیکھایا ابو جال کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لے کہ اگر محمد عربی نے کہا ہے تو آکر ساچی کہا ہے اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آکر ماننے والا کیدہ بنا ماننے والا ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹا فٹ سنیوی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے کہتا ہے جی وہ فلانہ محمد وہ کون ہوتا ہے کون ہے وہ کس کی بات کر رہے ہو بات کر دییا تو ابو بکر صدیق کی کرو عثمانِ غنی کی کرو مولا علی کی کرو انس بن مالک کی کرو تلہ اور زبیر کی کرو ہم کسی دائیں بائیں والے شک کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب تاری ہوتا ہم کہا چل دور جا ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا مسجد اقصہ میں پہنچا سارے نبی کٹھے تھے میں بھی پہنچ گیا نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے ادان پڑھی بڑا پیارا موضوع اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کہنا ذرا اور صاحب کا اپنا اپنا ذوہ کہنا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد آج کے مراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ کیا فرمایا میں تو انہوں کا دیا کہتے ہیں نہیں اچھی آنکھوں پر جی تھے اللہ آنکھیں اٹھے دیا کھڑنے چاہیے تھے کیا کہا اللہ کریم نے مابوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ وطالہ صلی اللہ فرماتے ہیں مسجد اکسہ میں پہنچا اور جب میں پہنچا سارے نبی پیٹھے تھے حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے ازان پڑی تو میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا یہاں لوگوں کو شوق ہوتے ہیں آگے آگے کہا میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت میں تو پیچھے تھا میرا دل تا موسیٰ کرائیں گے عیسیٰ کرائیں گے رعیم خلیل اللہ کرائیں یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصدر کر دیا پھر بریلی کے امام بول پڑے کہنے لگے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلبہ گر ہوئے تھے نئے نویل ترب عرب کے مہمان کے لئے تھے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ حضرت فرمانے لگے نماز اقسام میں تھا یہی سر ایا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے ہیں دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا میں نے کہا مجھے کو کھڑا کر رہے ہو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائیں اور اللہ کی بھی اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائیں نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی پھر نبیوں نے تقریریں کی میری باری آئے تو ایک جملہ کا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں سب نے اپنی ذاتی بات کی نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی میں نے مسلمان کی بات کی مومن کی بات کی کافر کی بات کی میں نے سب کی بات کی ساری مخلوق کی حضور آپ نے کیا فرمایا نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہ فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بناتے ہوگا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا فرماتے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چھتا آسمان ساتھوہ ساتھوہ آسمان پہ بیت المعمور ہے مومنوں کا قعبہ بیت اللہ زمین پہ اس کے بالکل سیدھ میں ساتھوہ آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا قعبہ ہے میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہا دو رکھتے ہمیں بھی پڑھا دے دو رکھتے نبی پاک فرماتے ہیں دو رکھتے میں حتیم میں قعبے میں پڑھ کے گیا پھر دو رکھتے مسجد اکسا میں پڑھی پھر دو رکھتے میں نے بولیے دو رکھتے بیت المعمور میں کس کو پڑھائی فرشتے کون ہے بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہے مولی صاحب بڑے پریشان ہو جائے کہنے نور نہ کھو میں کہا نیرے یا تینوں کی تکلیف ہوں دی تیرے اندھر بھاری اندھیرہ ہے کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں کس چکر میں تولج کیا ہے جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا میں فرماتے ہیں لا مقا تک اجالہ ہے جس کابو ہے ہر مقا کا اجالہ ہمارا ہر مقا کا اجالہ یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی ہے وہ کس کی زم کی باتیں کرتا ہے نبی قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی فرض کس دن ہوئی حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں نماز تو مراج کی رات لینے کا ہے نا نبی پاکت تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا پھر انسان کی تخلیق کی نماز بھاگ میں فرض ہوئی امت کے لئے نبی پاکتو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی سارے علوم اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی کعبے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی بیت المامور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا اس لئے کہ مراج میں جگہ جگہ نماز ہے نماز ہی نماز ہے ہر جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس ساتھ میں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کجا سدر آتے ہار گیا ایک کالیہ ظلفہ والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے کہا چل کہنے لئے کہ یارسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے علاقہ ملہ رومی کہتے ہیں نہیں اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا اور ایک اور بات جب یہاں حضور ہو کے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نہیں تو حضرت جبریل کہنے لئے کہ یارسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن یہ میری خواہش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑا جاں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا جنن دیکھی دوزخ دیکھا فرشتے دیکھے ہوریں دیکھیں علمان دیکھے بڑا کچھ دیکھا نبی رحمت ملہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے فرماتے ہیں ایک ہور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی کہنے لگی محبوبہ میراج پہ آیا ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو مجھے بھی کچھ دے دو تم اللہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا تو وہ ہور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لیے رہ گیا ہے تم اللہ رومی نے لفظ لکھیا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے فرماتے ہیں محبوبہ فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بھی لال اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے ابو بکر کا دیکھا عثمان کا دیکھا علی کا دیکھا فرمایا پھر تیرہ بھی دیکھا بارہور بیٹھی تھی مکان بڑا پیارا تھا میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں ذرا جلالی ہے ابا کہتے ہیں فاروق آدم چیخ مار کے روئے کہنے لگے میں کہاں میرے اس نیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرہ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملیں یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا بارگاہ خداوندی میں پہنچا اللہ نے فرمایا ابی میرے لئے کیا لائے ہو میں نے کہا مولا وہ لائے ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں جو تیرے پاس کوئی نہیں رب کریم کو سارا پتہ ہے پھر بھی پوچھتا ہے معبوب میرے پاس کیا نہیں فرمایا تیرے پاس آجزی لے کے آیا ہو تجھ سے بڑا کوئی نہیں تو کس کے آگے آجزی کرے گا سب سے بڑا تو ہے میں آجزی لائے ہو تو کہا بھی مانگ لے اوہ بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں نے دیکھا امام باپ اپنے لئے یہ بات میں مانتے ہیں اولاد کے لئے اور بلخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے وہ لپڑ جاتی ہے کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا اور جب آئے تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے اوہ بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے حسن اور حسین سے کیا ہے اس پیار کو نہ کوئی تول سکا نہ کوئی ناب سکا نہ کوئی بھام سکا میراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو معبوب کیا چاہیے کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے امتی بھول جاتا ہے اسے خیال ہی نہیں آتا یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کرو میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ عبیب کچھ مانگ لے نہ حسن کی بات نہ حسین کی بات نہ فاطمہ کی بات نہ علی کی بات نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ تلہ و بلال نبی پاک نے کہا اے اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر یہ بھول جائیں گے پھٹک جائیں گے اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا تو رب کریم نے کہا معبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ہوں تیرے یادی امت بغیر اسحاب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا نبی قریب نے فرمایا مولا نہیں یہ بات مجھے قابل قبول ہے یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے بولے نہیں جی آنکھوں سا ڈین دی پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے آپ خوش ہی نہیں ہو رہے آپ کی بات ہو رہی ہے آپ راضی نہیں ہو رہے یہ سب سے قیمتی بات ہے میرے آپ کے چانے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے یہ والی بات کام آئے گی جو میراج کی رات ہوئی ہے یہ بات کام آئے گی قبر میں اس کو راضی ہو کے سنو دیلو رہا کے کھولو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں یہ بات منظور نہیں عبیب تو کیا چاہتا ہے تو کہا اللہ تم مجھے سفارش کا حق قطاع کر تم مجھے اجازت دے میں کہتا جاؤں تم معاف کرتے جانا آدھی والی بات قابل قبول ہے حضور کہہ سکتے تھے نہ چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے فرمایا نہیں مجھے اکیش شفاعت دے نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا اللہ میری امت کو جنہ پتا کرتا جائے گا حضور واپس لوٹے میرے علا عزت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا چار دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے میرا نہیں یہاں گزارہ گرمی بڑی ہے میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا نبی پاک رب کے عریم خاص میں گئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے میرا عمر انتظار کر رہا عثمان انتظار میں ہے علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے بلال کا کیا بنے گا سوہب کدھر جائے گا وہ سلمان جو کئی سو سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا اور وہ جو تُو نے کہا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے مدینے آذر ہو جائے گا وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے اے اللہ مجھے جانا ہے اپنی امت کے لئے جانا ہے نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام عمد بن عمبل میں موجود ہے نبی پاک نے فرما رہی تو ربی پیاخسہ نے سورہ میں راب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں کسے دیکھ کے آیا ہوں بولیے اللہ کا نام لیں گے عجر ملے گا کس کو دیکھ کے آیا ہوں بولیے کس کو کس کو جی یہاں بھی پرسو ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا کہنے لگا جی حضور نے میراج کی راج جبریل کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا میں کہے تو شدائی ہو گیا مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی سپاس میں دیلو تسی نہیں نہ بولے اور میں تو ان کو کھلار کر جب پچھا کہی نقصان ہے دوسو پھر کی کروگے بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کے نقصان تجیر مولوی ایڈی ویڈی کتاب لے شدائی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدھی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مسئیبت بنی یہ علاقے تینوں کی وقت بنی ہے علاقے عجیب تو عجیب نسل کا تجھ جانور ہے بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو تجھے کیا تکلیف ہے رہا نہیں دیکھا میں کہہ تو انعال سے تینوں کی پتہ ہے بھئی چلے یا عجیب تو انسان ہے اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہتا جبریل کو دیکھ کے آگئے میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے درے رسول پہ وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے روزانہ آئے ہوتے تھے ان کو دیکھنے جانا تھا پڑھ مصند امام محمد بن عمبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رئی تو ربی بی اقصان سورہ اس کے اگلی بات سنو حضرت عزبی مالک ربی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھنا ہے میرا بھی دل کرتا ہے وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے کہنے لگے مابو باتو اکیلہ ہی دیکھا ہے وائدہ سالہ کا عباد ینی فائنی قریب حضور امارا بھی دل کرتا ہے مصند امام محمد بن عمبل میں لفظ ہے مدینہ کے مابو بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے حضور دیکھنا ہے فرمائے من رانی فقد رائی الحق تم سارے مل کے مجھے دیکھو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے مجھے دیکھو فرمائے ادھر دیکھو اب بڑی شانوال بڑی شانوال بڑی شانوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بریلی کے امام بولے کہنے لگے با خدا خدا کا یہی ہے گھر نہیں اور کوئی مفرمہ کرتے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے فرمائے تم مجھے دیکھو جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیبِ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا سیاستہ ترمیزی شریف کہنے میری کانڈتے پیرداد تھے مرشداد تھے نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا آتھ ہے رب کریم نے میرے کندوں کے درمیان آتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی فَعَلِمْتُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آگیا جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے آتھ میں دے دی مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر جنابِ عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے اعلان نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے میں یہاں بیٹھ کے بتا ہوں گا میراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی اور آلہ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کا رہ گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے نمازیں کتنی لائے بولے سارے رہ کتنی گئی کی میں پتہ ہے نا تو اندرسو مسئلہ کی میں حضرت حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تھی غیر اللہ دی مدد تھی بندہ کافر ہو جاندہ مدد کنے کی تھی ہے دی اسی دنی پازید پوریاں پنجاب پڑھنی ہے اسی اللہ تو لاوہ کسی دی مدد دے کائل ہے اسی کنیاں پڑھنی ہے انہ جی لاو ڈیوٹی ہے جینا روز فتوہ کڑے ہے آرے ہر جمعہ چھتیسو بندہ مشرق ہر جمعہ دو ٹا ایک روڑ بندہ کافر جنہیں داتا صاحب کو بدد مندی ہو بھی کافر چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پی رہے کھلالی ترلے لیں دے پی رہے تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرق دھرو اللہ سے حیاء کرو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے میں تو پچاس لے کے آگیا تھا جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا بولیں انہیں کہا حضور اینا نیجے پڑھنی جا میں تجربہ کیتا جی واپس جائے حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگان یا اللہ میر بانی کار تھوڑی رہیت کار پنتالیس ہو گئی پیر آیا حضور موسیٰ نے کہا مابو ابھی بھی زیادہ ہے اے تھے پنجھا لے آنے نہ ٹیم کوئی دی بڑی مسئیبت ہزی بڑی پانڈ پاڑ چاہیا ہے سیرتے کے تھلے دیکھ پی آتے پتہ نہیں کی بڑھیں گا پانچ والے بڑی پریشانی کے عالم میں ماز اللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو چالیس ہو گئی اب یہاں نو پیرے لگائے نبی پاک نے جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کے بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے پچاس اور یہاں تمام مفسرین ایک دو تین چار نہیں تمام مفسرین شارعین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے عبیب نے تو بولنا نہیں تو کہے کہ مابوبہ واپس جا مابوبہ واپس جا واپس جا نو بھیرے بھیج مابوب کو اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتوہ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیہ نے ایک باریک بات کی یا باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں مابوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں مابوب کے جلوے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ مابوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جا تو بار بار دیکھ کے آتو اسے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں نو دفعہ گئے نبی کریم نمازے رہ گئی پانچ مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یاعتِ ظاہری میں ایک ہے انتقال کر چکے کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موہے کو نہ منگیا جائے اور ڈھرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت یاعتِ ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے مدد کی کے نہیں یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کاکیدہ گھڑ لیں گے عجیب بات ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی کور پہ جا کے تو سلام کہے حضور کو یاد رہتا ہے اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیری مدد ہے مدد اصل کس کی ہے اللہ کی اصل مدد کس کی پیسے کون دیتا ہے تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان لا کے مقافر ہو گیا عجیب چکر ہے خدا کے بندو مدد کس کی حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ان کو پیغام کس نے دیا نمازیں معاف کس نے کی چھوٹی کس نے دی تو مدد کس کی ہوئی عقیدے کو سمجھیں عقیدے کو سمجھیں میرے رسولیں کریں سیدہ علیہ عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھئے مصنف ابن عبی شہبہ حضرت بلال بن حرز موزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی میں در رسول پہ چلا گئے میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی میرے بانی فرما کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی حضرت بلال بن حرز کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا ابھی لفظ بھی پورے ادانی ہوئے تھے رب کریم نے بارش عطا کر دی عقائد اور نظریات کو سمجھیں گوھڑ کریں عقیدہ مضبوط رکھیں اے شہنشاہِ مدینہ السلاة و السلام زینتِ عرشِ مولا السلاة و السلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلاة و السلام اور میں بسنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و السلام رسولِ کریم سیئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارا اور قسم اللہ کی عزت کی بخاری مسلم میں حضرتِ عرش بن مالک کا عقیدہ ہے حضرتِ عرش بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا عشاب کریں گے قیامت کے دن لوگ زکاةوں کا عشاب کریں گے لوگ حج کٹھے کریں گے صدقے کٹھے کریں گے یہ نابعہ انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اب انہیں رسول کو تلاش کروں گا میں نبی پاک کو تلاش بخاری مسلم ہے یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں فرمایا جا اوزے کاؤسر پہ نہیں تو پل سے رات پہ نہیں تو میزانِ عمل پہ فرمایا میں تو میزانِ مکشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا ہر نظر کام پٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مکشر کا نقصہ بدل جائے گا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج ہمیں درست دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی بولیئے ہمارے نبی اور میراج کا درست ہمیں سبق میراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علمِ غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے میراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی میرے رسول قریب سید عالم علیہ وسلم میراج سے توفے لائے ان میں سب سے بڑا توفہ کونسا ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ میراج نہیں مناتا جو پانچ وقت نماز پڑے وہ دن میں پانچ میراجیں مناتا ہے اور میرے نبی کریب علیہ وسلم نے فرما جب میرا غلام نماز پڑتا ہے تو اللہ اس کی بھی میراج کرا دیتا ہے اصلاة و مراج المومنین نماز مومنوں کی اپنا قیدہ تگڑا رکھیں قسم اللہ کی عزت کی پڑے غور سے پڑا پڑے غور سے ایک ہی سمجھ آئی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے اور کوئی کچھا کی دانی کوئی کمزور کی دانی اپنے آپ کو